اسلام علیکم آئی دیئر یوریو فیملی ویلکم بیک ٹو مای چینل آج بہت دنوں کے بعد ایک اور امیزنگ کونڈنن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹو ویکس آئی تنگ ٹو ویکس یا ٹری ویکس کا بریک لیا تھا میں نے بریک نہیں لیا تھا بلکہ جو میرا سکویجول ہے آج کل کا وہ بہت زیادہ بیزی چل رہا ہے تو کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ جو میری ویڈیو کے ذریعے جو رابطہ ہے جو فرینڈشپ ہے وہ نہ ٹوٹ پائے اور اس کو میں کنٹینیو رکھوں جی اس رابطے کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اور آپ نے مجھے سپورٹ لازمی کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اس کانٹینٹ کی ضرورت ہے جو میں ریویو شیئر کرتی ہوں تو آپ نے اس بندے کے ساتھ یا اپنی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان سب باتوں کے بعد آپ آرام سے میری ویڈیو کو دیکھیں انجوئے کریں ٹھیک ہے تو آج کے جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک سپر دوپر افوڈیبل فیس کلنزنگ برش کا ریویو لے کر آئیں ہوں جو کہ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت آج کل جو ہے وہ ان ہے ٹھیک ہے اس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے اس کو آپ نے یوز کی طرح سے کرنا ہے پرائز سب کچھ ٹوٹلی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹرائٹ کریں گے اچھے جی تو یہ ہے وہ فیس کلنزر برش جس کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں جس کا ریویو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ویڈیز جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے کچھ جو ہے وہ الیکٹرونک ہے کچھ وائیبریٹ کرتے ہیں کچھ پورے مساجر ہے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سیمپل ایک برش ہے ٹھیک ہے فرنٹ پہ اس کے برش ٹائپ ہے اور پیچھے جو ہے بیک پہ وہ ربر کے جو ہے وہ بریسلز ہے جو آپ کے سکین کو کافی اچھے طریقے سے سکرپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کم گرنج میں لینا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو ٹوٹلی ریکومنڈ کروں گی کہ اس کو آپ لے ٹھیک ہے اب ہم اس کے یوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے یوز کے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سام ٹائم میں اس کو کلنزنگ کے لیے یوز کرتی ہوں یعنی کہ میں نے جب تھوڑا سا فیس پہ کلنزر اپلائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سرکلر موشن میں اپنے فیس پر اپلائی یا جو بھی کرتی ہوں کیپ کوئٹ ٹھیک ہے یا اس کے بعد آپ نے مارننگ میں اپنے فیس ووش کو اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ کلنز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے فیشل میں کلنزر میں جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے فیس کو دیپ کلینز کر سکتا ہے آپ کے پورس کو جو ہے دیپلی کلین کرتا ہے سم ٹائم فنگر سے ہماری ڈرٹ اور پولیوشن جو ہے وہ ساف نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے اس کو دیپلی کلین کرتا ہے آپ کے آئل کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو یوز کرنے کے بعد میں نے گردنیوں میں سٹرارٹ کیا تھا تقیباً فور منس ہو چکے ہیں مجھے میں اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ جو ہے وہ یوز کرتی ہوں سم ٹائم فیس واش کرتے جو میں اپنے فیس واش کو اپلائے کرتی ہوں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس سے واش کرتی ہوں یا سم ٹائم میں فیشل میں اپنے کلنزر یا سکرپ کے بعد جو ہے وہ اس کو یوز کرتی اس کو کرنا کوئی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی سا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنے فیس کو تھوڑا سا جو ہے وہ روز بوٹر سے ویٹ کر لوں گی اچھا جی یہاں پر میں نے اپنے فیس کو ویٹ کر لیا اس کے بعد جو ہے میں اپنا یہ فیس واش جو کہ میں آج کل پونس کا منرل کلے کا یوز کر رہی ہوں پہلے میں اس کو اپلائے کروں گی یا آپ اس برش کے اوپر بھی اپنے فیس واش کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے اوپر میں لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ کو لگا لیا ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کو بھی میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل ڈرائے ڈرائے نہیں پسند ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ پانی یوز کریں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ربر کے بریسلز ہیں یہ تھوڑے موٹے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا میرا فیس ورز اس کو سرکلر موشن میں ہم نے اچھے سے پورے فیس پہ کلین کرنا ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے یہ آپ کے فیس کے پورٹس کو جو ہے وہ ساف کرتا ہے آپ کے سکن سے ڈرٹ آئل پلیوشن سب چیزوں کو جو ہے اس لیے اچھے سے ریموف کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکنی کو بھی آپ کے کنٹرول کرتا ہے آپ کے آئل کو کنٹرول کرتا ہے ایکنی ہمارے فیس پہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے فیس کو اچھی طرح سے کلین نہیں کرتے ہیں ہمارے فیس میں آئل رہ جاتا ہے ہمارے فیس میں ڈرٹ پلیوشن اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ایکنی بننے کا سبب بنتا ہے تو آپ نے اپنے فیس کو ریگولر تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ورکنگ وومنز یا ورکنگ منز کے لیے سبب ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے ڈیلی کلینزنگ اور یہ سب چیزیں کرنا ہفتے میں آپ نے ایک دفعہ لازمی کرنا ہے آپ اس کو اپنے لپس پر بھی یوز کر سکتے ہیں بھٹ ابھی میں یوز نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ والے برسلز جو ہیں یہ کافی ربر کے موٹے ہیں یہ یہ سائٹ جو ہے وہ کافی سوفٹ براش ہے ٹھیک ہے اب اس والی سائٹ سے میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی باقی آپ نے اس کو زیادہ بھی یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی سکن کو چھیل کے رکھ دیں کیونکہ کلینزنگ سکرابنگ وغیرہ بھی جو ہے وہ ایک حد تک ٹھیک ہے ابھی میں اپنے فیس کو جو ہے وہ واش کر کے آتی ہوں پھر جو ہے ہم پاکی ریویو کی بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے فیس کو صاف کر لیا ہے آپ کو ثبوت بھی مل رہا ہوگا کہ میری شیٹ جو ہے وہ گیلی ہو گئی ہے اور پانی کافی زیادہ شندہ تھا بہت تھنڈ ہے ٹھیک ہے اب براش جو ہے اب میرا گیلہ ہو چکا ہے اور فائدہ اس کے میں آپ کو جب یوز کر دی تھی میں ساتھ ساتھ ہی بتاتی گئی کہ آپ کے فیس کو دیپ لی دیپ لی کلین کرتا ہے باقی جو ہے اگر آپ فائبریٹنگ والے لینا ہوتا ہے باقی ان کو یوز کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے اور مارکٹ میں یہ کسی بھی کسی بھی جا کر کہیں کہ مجھے فیس کلنزر براش چاہیے تو وہ آپ کو یہ دے دیں گے تقریباً 300 سے 500 کی رینج میں یہ براش یہ جو ہے یہ براش 500 کی رینج میں آویلی بل ہے اس سے زیادہ اس کے پرائز نہیں ہے میں نے اس کو تقریباً 350 روپیس میں لیا ہے مارکٹ سے باقی پرائز جو ہے وہ آپ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اگر میری کوئی ویڈیو یہ ایک سال بعد دیکھے گا تو مجھے نہیں پتا کہ تب اس کے پرائز کیا ہوں گے باقی میں نے آپ کا ریویو شیئر کیا ہوفیلی آپ پسند آیا ہوں میک شور آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل کو اور thank you so much for watching my ویڈیو bye take care